ناظرینِ گرامی اسلام علیکم میدانی جنگ میں لاشوں کے ڈھیر نظر آتے دکھائی دے رہے ہیں اور دشمن ہر بار اپنے نتنے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہوئے ایک بار پھر پیٹ پر وار کر دیتا ہے اور مسلم طاقتی ہیں جو کہ اللہ کی مدد کے بلووتے پر اس کے ہر وار کا جواب دے رہے ہیں پیارے دوستو تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہماس کو اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کا ایکسیس مل گیا ہے ناظرینِ گرامی اس کے علاوہ قطر بھی اسرائیل کی جنگ کے اندر کود گیا ہے کیونکہ آج اسرائیل کی ایک آفیس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیل کی ائر فورس نے بھی قطر کی ایک نیوز ایجنسی کے آفیس کو تباہ کر دیا ہے ناظرینِ محترم اس کے بعد قطر کے عالی حکام اور قطر کے ڈیفینس منجسٹری نے ریشیا کے ساتھ رابطہ کیا ہے بگرتی صورتحال کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ قطر نے ایران کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے امریکہ کی پینٹاغون کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عالی حکام ایران کے اندر موجود ہیں یہ اتھیار لینے کے لیے ایران گئے ہیں اور اتھیاروں کی ٹریننگ بھی لے رہے ہیں ناظرینِ گرامی رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنا نقصان اسرائیل کو اس بار ہوا ہے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کیونکہ اس بار حماس نے اپنے اتھیار نہیں بلکہ ایران کے خطنا خطیاروں کا استعمال کیا ہے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے چھوٹی سے گزاری شکر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گا بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریشیا نے حماس کی بڑی مدد کی ہے کیونکہ کل ترکی کے صدر طیب اردغان نے سپیشلی پیوٹن کو فون کیا تھا اور اسی صدر کو یہ کہا تھا کہ وہ حماس کی حمایت کے لیے اپنے اسورہنڈر مزائل سسٹم جو کہ ریشیا نے سریعہ کے اندر تائنات کر رکھے ہیں ان کا روح اسرائیل کی طرف مور دیں اور جب حماس والے گزارش کریں کہ وہ اسورہنڈر مزائل سسٹم کو حماس کی انسٹرکشن پر کام کرتے ہوئے اسرائیل کو اڑا دے تو وہ اس پر عمل کریں ناظرین مطرم ترکی کے صدر طیب اردغان نے پیوٹن کو یہ اگاہ کر دیا ہے کہ پہلے حماس والے اسرائیل کی کون سی جگہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی نشاندہی کریں اور پھر سریعہ کے اندر بیٹھی روسی فوج کو اگاہ کیا جائیں اور پھر روسی فوج بڑا ایکشن لیتے ہوئے اسورہنڈر مزائل سسٹم کی اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں اور اسرائیل کی ائر بیسس کو اڑا دے ان کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دے ناظرین مطرم اسورہنڈر مزائل سسٹم کی اگر جنگ کے اندر انٹری ہوتی ہے تو اسرائیل کا کچھ نہیں بچے گا اور اگر حماس کی انسٹرکشن پر رشیہ عمل کرنا شروع کر دے تو پھر اسرائیل کے اوپر قیامت برپاہ ہو جائے گی ناظرین مطرم آپ کو یہ بتا دیں کہ غزہ کی پٹی پر قطر کی نیوز ایجنسی جس کا نام الجزیرہ ہے اس کی گیارہ منظرہ بلڈنگ کو اسرائیلی ایر فورس نے نشانہ بنا کر وہاں پر موجود قطر کی نیوز ایجنسی کے لیے کام کرنے والوں کو اڑا دیا ہے ناظرین غرامی اس حملے کے بعد قطر نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے قطر نے رشیہ کے عالی حکام کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے پیالے دوستو اطلاعات تو یہ ہے کہ رشیہ اور قطر والے مل کر اب اسرائیل کو ختم کرنے کی ڈیل پر آئیں گے لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور پیالے دوستو اس کے ساتھ یہ امریکہ کی پینٹاگو نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے بہت سارے لوگ انسٹرکشن کے لیے اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایران پہنچ چکے ہیں حماس کے لوگوں کا ایران آتے ہی ان کا بڑے پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا ہے اور اطلاع یہ بھی ہے کہ حماس کے لوگ ایران کے احتیار لینے کے لیے ایران پہنچے ہیں اور یہ لوگ ایرانی فورسز سے ٹریننگ بھی لے رہے ہیں ناظرین موتن وڑی پسند آنے کی صورت میں سوڑکو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن مجھے اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا کیجئے گا ناظرین موتن میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے 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 اوکاڑے سرہ خیال رکھئے اللہ نکے باندھ